انکھو سنتے کانوں پاکستان کے عظیم ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسز آپ سب کو تارک عزیز کا سلام پہچیں آج کل جہاں بھی جائیے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ کوورڈ نائنٹین کب ختم ہوگا اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پاکستان کے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز نے جس جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل داد ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یہ انشاءاللہ کامجاب و کامران ہوں گے سی سی ایل فارما کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کی محنت سے آپ کے رب جگہوں سے انشاءاللہ ہم کامجاب و کامران ہوں گے اور یہ وبا پاکستان سے بہت دور چلی جائے گا سنو اے مسیحہ نفسان سنو لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے سنو اے مسیحہ نفسان سنو لہو میں بھیگے تمام موسم گے سنو اے مسیحہہ نفسان سنو اے مسیحہہ تاریخ عزیز چوراسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں ریڈیو پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق تاریخ عزیز کا انتقال حرکت کل بند ہونے سے ہوا وہ انیس سو چھتیس میں بھارت کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد میاں عبدالعزیز انیس سو سنتالیس میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تاریخ عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی تھی جس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے پیشہ ورانہ کریئر کا آغاز کیا تھا وہ ایک شاعر اور اداکار بھی تھے انہوں نے کئی ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز کیے اور فلموں میں بھی اداکاری کی پھول سر پہ سجا کر چلی حیات کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا ایسے ہے جیسے آنکھ سے بینائی چھن گئی ایسے ہے جیسے دل نے کوئی بھید پا لیا تاریک عزیز نے اپنی وسیعت میں لکھا تھا کہ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں اس لیے وہ اپنے تمام اساسے اور املاک پاکستان کے نام کرتے ہیں تاریک عزیز کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے انہوں نے نومبر 1964 میں لاہور سے پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز کیا السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تاریک عزیز آپ سے مخاطب ہے خوادین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد عیو خان کے ہاتھ ہوں نشریات کا باقیدہ افتتاق ہوا اس وقت شام کے ساڑھے چھے بجے ہیں ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقیدہ آغاز ہوتا ہے میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں تو بچوں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوای جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پروگرام کا عنوان ہے ہوای جہاز خود بناو اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے ضرور دیکھنا انیس سو چہہتر میں پی ٹی وپر نیلام کھر کے نام سے کوئی اس پروگرام کی مذبانی بھی کی جو کہ چار دہائیوں تک جاری رہا اس پروگرام کو بعد ازاں تاریخ عزیز شو اور پھر بس میں تاریخ عزیز کا نام دیا گیا تھا انہوں نے نیلام کھر پروگرام میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تاریخ عزیز کا سلام جیسے ڈائیلوگ سے عالمی شہرت پائی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور تاریخ عزیز کا سلام پہنچے تاریخ عزیز نے انیس سو ساتھ اور انیس سو ستر کی دہائیوں میں پاکستانی فلموں میں سائیڈ رولز بھی کی ان کی پہلی فلم سالگیرہ نے بہت کامیابی حاصل کی تھی اور اسی برس دو نگار ایوارڈز بھی حاصل کی ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت جس میں انہوں نے اداکار وحید مراد کیا اس کے علاوہ کٹاریخ چراخ کہاں روشنی کہاں ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں تاریخ عزیز کو ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے انیس سو بانوے میں تمگہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تاریخ عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسیمبلی کا ممبر بنا کے اسیمبلی میں بھیج دیا پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں آپ کو مارگیج کریٹ کارڈ لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں تو آج ہی کمیٹی کرونا وائرس ٹاسپورٹ سے فوری رابطہ فائم کریں پاکستان امریکن کمیٹی کی مدد کریں کمیٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاؤس آنجلس آپ کی خدمت کے لئے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لئے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی